یہ بات میں نے پانچویں جماعت میں پڑھی تھی علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی بانگے درہ مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیجی تھی ایک شیر تو وہ ہے بانگے درہ کا جو میرے تحت شعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رفت پر ڈھالا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر دیکھئے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی وہ داڑی مڑا تھا علم تو نہیں تھا یہی بات کہی چودویں صدی کے مجدد عاظم شیخ الہند مولانا محمود حسن حسیر امالتان چار ساڑھے چار سال کی حسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے انیس سو بیس میں اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئی تھی انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری حسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے لہذا چھوڑ دیا دیوبند میں ایک جلسہ بنقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود عشق علی تھانوی صاحب موجود شبیر احمد عثمانی صاحب موجود نورنہ حسین عبدنی موجود ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفی صاحب موجود اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ علند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی چار سالہ دورِ عثیری میں جتنا ہی غور کیا ہے ہمیں اپنے زوال کہ دو اسباب نظر آئے ہیں ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دے یہ لفظ ہے اس کے لئے نوٹ کیجئے حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیا ہے ان کا سارا زور فقہ پر ہے حدیث پر ہے زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے صحیح بات کہنے والا کون ہے شیخ الہند ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات اور مفتی شفی صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے یہ دو باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہے ہمارے اختلافات بھی اسی لئے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا تو یہ ہے ایک شیر جو میرے ذہن میں چپڑ گیا تھا پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک گناسبت دی ذہنی قلبی اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے دوسرا شیر وہ ہے یہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے پورا ایک پورا عرضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بچ جائے اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے خطوہ حجت البدا میں آپ نے سوال کی اور سوالاک کے مجموع نے جواب دیا انہا نشہدوا انکا قد بلגت رسانتا وعدیت الامانتا ورنساحت الامتا ورکشفت الگمتا حضورم گواہ ہیں آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا مسلمانوں کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا امت کی خیرخواہی کا اور گمراہی کے پردے چاک کر دیا تین دفعہ حضور نے سوال کیا تین دفعہ جواب دے کر پھر آسمان کی درہ دیوہ اٹھائی اور انگوشت شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد یہ مان رہے ہے کہ میں نے پہنچا دیا اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف گندوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا تھا بہت بڑی امانت تھی قرآن اس کے پہنچانے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں پاگل کہے گئے مجنون کہے گئے شائر کہے گئے ساہر کہے گئے بصور کہے گئے کیادہ ہی کہا گئے اور پھر جو مارے کھائی ہیں جو تین سال کی شہب بنی حاشم کے اندر اسیری تھی جس میں کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے وہاں تو کچھ نہیں تھا پھر تائف کا پتھراؤ یاد کیجئے پھر مکہ سے نکلنا اور تین دن رات ایک غار میں چھپے رہنا پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر آ رہی ہے اس میں ستر اگر کافر مارے گئے تو غزوہ احد میں ستر صحابہ شہی گئے جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں تین تین دشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور کے چچا بھتیجہ سب کچھ بس یہی معلوم ہے چچا بھتیجہ خالہ ذات بھائی دودھ شریک بھائی اور عربوں میں دودھ شریک بھائی حقیقی بھائی کی طور پر ہوتا تھا اور ان کے لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کات لی گئی ہے کان کات لیے گئے ہیں اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا اے لا یمان رہے ہیں تو بھی گوار ہے اور پھر کیا کہا فَلْيُبَلِّغِسْ شَاهِدُ الْغَائِوَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہے اور یہ عبدالعباد تک کے لیے قیابت تک کے لیے ہے اَنَا آخِرُ الْمُرْسَلِينَ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو